دیکھتی آنکھوں اور سنتے قیانوں کو صوفی عمر اراز کا سلام امید ہے آپ سب بخیرت ہوں گے میں ہوں صوفی عمر اراز آپ سب کو دی ورڈ اوف آرٹ بائی صوفی میں خوش آمدید آج ہم فن خطاتی کے ایک عظیم سلطان ایک شہکار فن خطاتی کے ماہر استاد مقرم جناب رشید بٹ صاحب کی جد و جہد ان کی زندگی ان کا کیریئر کا اٹھن سفر کی موضوع کو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں رشید بٹ صاحب دنیا کے مشہور خطاتوں میں سے ایک خطات ہیں آپ نے انیس سو اکسٹھ سے فن خطاتی کی ابتدا کی آپ اپنے فنی زندگی کے بارے میں یوں بیان کرتے ہیں میں نے قرآن پاک اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اور فضائل و احمیت پر میں فخر کرتا ہوں کہ میری فن خطاتی کے ذریعے سے میں ان فضیلت یافتہ پیغام انسانیت کو خوبصورت خطاتی میں سجا کر پیش کرتا ہوں میں اس بات پر ادا کا اکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ پیغام پھیلانے کی توفیق اور استطاعت عطا فرمائی اسلامی خطاتی میں میرا کام میری قسمت اور میرے مقدر میں ہے جس کی آبیاری کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے آپ نے پوری زندگی میں خطاتی جیسے مقدس کام میں خود کو منوایا اور شہرت پائی آپ کی خطاتی کے شہکار فن پارے پاکستانی سینیٹ میں بھی آویزہ ہیں اس کے علاوہ الفورگن فانڈیشن بریٹش سمید دنیا کے بے شمار اجائب گھروں میں آپ کی فن پاروں کی کلیکشن سجائی جا چکی ہے آغا خان یونیورسٹی اور کالج میں اور مکہ گیٹک سعودی عرب میں بٹ صاحب کو وزیراعظم پاکستان نے اسلامی خطاتی کے ناقابل عمل کام کی تخلیق کے لیے کام سونپا جو ایک بذابتہ صلاحیت میں بیس سے زائد سربراہانے مملکت کو پیش کیے گئے تھے بٹ صاحب کی کامیابیوں کامرانیوں اور بلند پایا عظمت کو شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسیہ آف سباریہ نے تسلیم کیا اور آپ کو دوہزار چودہ میں لائف ٹائم ایچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا اور صدر پاکستان نے انیس سو نواسی میں رائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا جو پاکستان کا عالی ترین سیول ایوارڈ ہے آپ کا انتخاب آرسی کا ترکی کے زیر احتمام غیر ملکی خطاتی مقابلہ خطاتی کے لیے ایک پینل اقوامی جیوری کے رکن کے طور پر کیا گیا تھا اور وہ بھی دوہزار میں الجزائر کی گورمنٹ کے زیر احتمام پینل اقوامی خطاتی کے مقابلہ کے جیوری میمبر کے طور پر کیا گیا تھا بٹ صاحب نے فن خطاتی کو بہت بڑے پیمانے پر فروغ دیا ہے اور دنیا بھر کے بے شمار طالبلم آپ سے یہ فن سیکھ چکے ہیں آپ نے پہلی بار 1991 سے 1994 تک نیشنل ٹیلیویزن پی ٹی وی پر خطاتی سکھاتے رہے ہیں جب انہوں نے اپنے شو کی میزبانی کی تھی وہ نیشنل اور انٹرنیشنل خطاتی نمائشوں میں بٹ صاحب کیو ریٹر بھی رہے رہ چکے ہیں آپ نیشنل کولج آف آرٹس فاطمہ جینا ویمن یونیورسٹی اور انٹرنیشنل طور پر لیکچرر کی سیٹ پر بھی فائز رہ چکے ہیں اور فن خطاتی کی تعلیم دیتے رہے ہیں آپ کی خطاتی نمائشوں کی ایک تو افصیل بے شمار طویل ہے ان میں سے کچھ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں دو ہزار سات میں قومی خطاتی نمائش میں انتظامیہ کے صدر کے فرائز انجام دیئے دو ہزار آٹھ میں قومی لائب ریری تیونس میں نمائش کی دو ہزار آٹھ میں اسلام ایکسپو عظیم اولمپیا گارڈن انڈن میں نمائش کی دو ہزار نو میں جیوری کے ممبر کے طور پر انٹرنیشنل خطاتی مقابلہ زائر میں ارکت کی اس کے بعد نو میں انٹرنیشنل نمائش خطاتی میں شرکت کی دو ہزار دس میں خطاتی نمائش کے لئے شیکسپیر میوزیم یوکے میں شرکت کی دو ہزار دس میں قویت قومی خطاتی نمائش قویت میں شرکت کی جہاں پر جیوری ممبر کے فرائز بھی ادا کیے دو ہزار دس میں انٹرنیشنل خطاتی نمائش جزائر میں شرکت کی دو ہزار دس میں بین الاقوامی خطاتی نمائش بینیل شارجہ میں شرکت فرمائی دو ہزار دس میں انٹرنیشنل خطاتی نمائش ابو زہبی میں شرکت کی دو ہزار دس میں انٹرنیشنل خطاتی نمائش تہران مشہد ایران میں شرکت کی دو ہزار دس میں انٹرنیشنل خطاتی نمائش میں باکو تاجکستان میں شرکت فرمائی 2010 میں انٹرنیشنل اسلامی خطاتی نمائش میں شارجہ میں شرکت فرمائی 2017 میں سفری نمائش پاکستان سے چائنہ جو کتاب کو لپیٹنا کے عنوان سے تھی شنگھائی امن میوزیم بیجنگ چائنہ میں شرکت فرمائی 2018 میں کازان کریملین میوزیم ریزرو ہائرستان ریشیا میں شرکت کی اب تک کل چون قومیوں بین الاقوامی سطح کی نمائشوں میں شرکت فرما کر پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں اس کے علاوہ صوبائی اور قومی نمائشوں کی تو کوئی فہرست موجود ہی نہیں کہ جو سمیٹی جا سکیں اور آپ تک بیان کی جا سکیں وہ اتنی طویل ہے اس کے علاوہ 11 سے زائد میورل خطاتی کی پینٹنگز بنا چکے ہیں ان میں 1996 میں الکوئی ایڈوکیشن کمپلیکس اسلام آباد میں سورہ دہر کو 300 فٹ پر لکھا جو ایک ریکارڈ ساز کام تھا 1990 میں ایگل ویمن لینڈن میں قرآنی آیات کو 100 سی فٹ پر محیط لکھڑی کو کٹنگ کر کے خطاتی کی 1989 میں شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں خوشنمہ امارتی کوفی خطاتی کے فرائع سے انجام دیئے 1988 میں داتا دربار مسجد لاہور پاکستان میں 1400 فٹ پر دھات ٹائل پر قرآنی خطاتی کا شرف بھی پا چکے ہیں 1987 میں گجرانوالا کینٹ گیمیٹر مارٹر مونومنٹ لکھا 1986 میں آغان میڈیکل کالج اور ہسپٹل کراچی میں اسلامی خطاتی کو ماربل لکڑی اور دیوار پر تقلیق کیا اور ایسے بے شمار کام کاغذ لکڑی دیوار لوہے کی چادر ماربل اور دلکش انداز میں پیش کرنے کی سعادت پا چکے ہیں 1997 میں دو عدد ماسٹر پیس خطاتی کے جو لندن میں آپ کے عقیدت مند چاہنے والوں نے اسے خریدا دنیا کے مختلف چودہ بڑے اور بینڈل اقوامی چینلز پر خطاتی کے موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں اس کے علاوہ بے شمار اداروں میں مدارس اور یونیورسٹیز میں آپ فن خطاتی کے بطور لیکچرر بھی استاد رہ چکے ہیں 2013 تک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں آپ خطاتی کے استاد رہے 2006 سے 2010 تک فاطمہ جینا ویمن یونیورسٹی میں فائن آرٹس کے طلبہ و طالبات کو فن خطاتی کے اسرار و رموز سکھاتے رہے 2008 سے 2009 تک نیشنل کولیج آف آرٹس میں بطور استاد خطاتی رہے 1997 میں ایران کے شہر تہران میں پہلی انٹرنیشنل خطاتی کے فسٹیول کا حساب بھی رہے اس کے علاوہ استاد محترم زیوکار رشید بٹ صاحب نے پیشمار خطاتی کی ورکشوپس بھی کروا چکے ہیں دنیا کے کونے کونے میں یونیورسٹیز میں مدارس میں اس کے علاوہ لائیو شوز کیے لائیو خطاتی کی ورکشوپس کی ہیں اور اپنے فنی جوہر دکھا چکے ہیں اور اپنی ذات اور اپنے پاکستان کے نام کو پوری دنیا میں چمکا چکے ہیں اور روشن کر چکے ہیں آپ کا اجربہ تو بے شمار ہے اس کے علاوہ آپ کے اجربے کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ انیس سو سٹھ سٹھ سے دو ہزار چار تک خطاتی کے ڈیزائنر کی سیٹ پر پاکستان ٹویلویزن اسلام آباد میں فائز رہے انیس سو پینسٹھ سے انیس سو سٹھ سٹھ تک روزنامہ راولپنڈی اسلام آباد میں خطاتی کے انچارج رہے اور اپنے فرائز سے انجام دیتے رہے ہیں آپ نے خط سلس خط دیوانی خط رکا خط نسطالق خط کوفی خط نسخ اور خط تعلق اور اسے بے شمار اسلامی فن خطاتی کے خطوط کے ماہر استاد محترم آج بھی اتنی ہی تابو آپ سے اپنے فنی جوہر دکھا رہے ہیں اور اپنے فن کی خدمت میں پیش پیش ہیں اور فقط خدا تعالیٰ اور رسول محتشم کی محبت و عطاعت کے خواہہ اور طالب ہیں ہماری دعا ہے کہ استاد محترم استاد رشید بٹ صاحب ہماری دعا ہے کہ استاد محترم رشید بٹ صاحب کا سایہ عاطفت ہماری فن خطاتی اور طلباء فن خطاتی پر یوں ہی دائم و قائم آباد رہے اور آپ کو اللہ رب العزت عمر عزر عطا فرمائے اور یوں ہی فن خطاتی کی خدمت کرنے کی توفیق اور عطا فرماتا رہے آمین یارب العالمین امید ہے یہ ویڈیو آپ کو دیولڈ آف آرٹ بائی صوفی کی جانب سے جو پیش پی گئی ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یہ ہماری ریسرچ بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنی رائے سے نوازنے کے لیے آپ کومنٹ بوکس میں اپنی رائے دیجئے اور ہمیں بتائی کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے ہم آئندہ آنے والی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت لیں گے اور امید ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں نوازنے گے بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ